اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم آج جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ سردی کے موسم کی مناسبت سے ہے جی آج کی ویڈیو انفلونزا یا فلو کے مطالق ہے آج ہم بات کریں گے کہ فلو کیا ہے یہ کس طرح پھیلتا ہے اس کی علامات کیا ہیں وہ کون سے ہائی رسک لوگ ہیں جن کو فلو ویکسین لگانا بہت ضروری ہے اس کے بعد اس کا علاج اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے آئی شروع کرتے ہیں سردی کے شروع ہوتے ہی فلو کا خطرہ بڑھ جاتا ہے فلو ایک ایسی بیماری ہے جو کہ انفلونزا وائرس کی بحث سے ہوتی ہے اور یہ ہمارے ریسپیٹوری سسٹم یعنی ناک حلق اور پھرپنوں کو متاثر کرتے ہیں یہ مائل ڈیزیز سے سیویر ڈیزیز تک ہو سکتی ہے اور بڑی عمر کے لوگوں میں موت کا باعث بھی ہو سکتی ہے جب فلو کے مریض کھانستے یا چھیکتے ہیں تو دوسرے قریبی لوگ جو کہ چھے فیٹ کے اندر ہوتے ہیں ان تک یہ وائرس بہ آسانی منتقل ہو کر ان کو بھی انفیکٹ کر دیتا ہے اگر آپ نے کسی ایسی جگہ کو چھوا ہو جہاں یہ وائرس پہلے سے موجود تھا مثلا کوئی میز کرسی فون کمپیوٹر وغیرہ تو یہ وائرس آگ تک بھی پہنچ سکتا ہے اس کی علامات میں بخار، کپکپی، خانسی، ناک کا بہنہ، چھیکے آنا، سردرد، حلقی سوزش، جسم میں درد، سر تھکاوٹ اور بچوں میں الٹی اور جلاب بھی شامل ہیں اب ہم ذکر کریں گے ان ہائی رسک لوگوں کا جن کو اگر فلو ہو جائے تو ان میں یہ وائرس بہت کمپلیکیشن کر سکتا ہے ان میں پہلا گروپ ہے 65 سال اور اس سے زائد کے لوگ دوسرا گروپ ہے وہ لوگ جن کو کرونک میڈیکل کنڈیشنز ہوں مثلا لنگ ڈیزیزز جس میں ایس مارڈ، سیو پی ڈی قابل ذکر ہیں ڈائیبیٹیز، ہارڈ ڈیزیزز، کیڈنی ڈیزیز، لیور ڈیزیز بغیرہ شامل ہیں اس کے بعد جو گروپ ہے وہ ہے حاملہ خواتین کا اس کے بعد پانچ سال سے کم عمر کے بچے ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ فلو سیزن شروع ہونے کے ساتھ ہی اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ضرور فلو ویکسین لگائیں اب دیکھتے ہیں اس کا علاج کیسی کیا جا سکتا ہے دیکھیں کسی بھی وائرس ڈیزیز کا کوئی خاطرخہ علاج نہیں ہوتا ہے اسی لئے اس کا علاج بھی سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ یا علامات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے نمبر ایک اس میں آرام بہت ضروری ہے نمبر دو فلوٹس کے استعمال زیادہ زیادہ کریں تاکہ آپ کو ڈی ہیڈریشن نہ ہو اس میں سوپ جوس وغیرہ کا استعمال زیادہ زیادہ کریں اور ادرک کی چائے کو نہ بھولیں نمبر تین دوائیں بہار کے لیے پینیڈال، پیرسٹامال، ایسٹ امینوفین اور ٹائلنال جو بھی آویلیبل ہو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اسپریم ہرگز استعمال نہیں کرنا ہے یاد رکھیں خانسے کے لیے کوئی بھی سیرب استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ آدھا گلاس نیم گرم پانی میں ایک شہد کا چمچہ ملا کر دن میں تین سے چار مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں یہ نہ صرف خانسی میں کمی کا باعث ہوگا بلکہ گلے کے لیے بھی ایک سوٹنگ افیٹ دے گا نیزل کنجسچن کے لیے نارمل سیلین کے ڈرابز بھی آویلیبل ہوتے ہیں وہ بھی فائدہ پہنچاتے ہیں اس کے بعد انٹی وائرل ڈرگز ہیں جو کہ ہائی رس گروپ کے لوگوں کو دی جاتی ہیں تاکہ ان کو کسی بھی کامپلیکیشن سے بچائے جا سکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے بچاؤ کے کیا کیا طریقے ہیں نمبر ایک ان لوگوں سے دور رہیں جو بیمار ہوں نمبر دو اگر آپ کو خانسی یا چھیک آ رہی ہے تو رومالیا ٹیشو کا استعمال کریں اور اگر ماس محسر ہے تو ضرور استعمال کریں نمبر تین لوگوں سے ہاتھ ملانے سے گریز کریں نمبر چار اپنے ہاتھوں کو پانی اور سابون سے دن میں کئی بار دھویں اور اگر پانی ماسر نہیں ہے تو الکوہل بیسٹ ہینٹ سینٹائزر کا استعمال کریں نمبر پانچ فلو ویکسین ہمیں چاہیے کہ ہر سال جب بھی فلو سیزن شروع ہو ہم ضرور فلو ویکسین لگائیں تاکہ نہ صرف ہم اس سے بچ سکیں بلکہ اس کی کامپلیکیشن سے بھی دور رہیں یاد رکھیں فلو کسی بھی عمر کے لوگوں میں ہو سکتا ہے اور فلو ہونے کی صورت میں ایک سے دو ہفتے تک لوگ سخت بیمار ہو جاتے ہیں لہٰذا چھ مہاں سے زائد عمر کے تمام لوگوں کو چاہیے کہ جلد از جل یہ ویکسین لگائیں یہاں دو اہم باتوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے لوگوں میں جو غلط فہمی پائی جاتی وہ دور ہو سکے نمبر ایک جن لوگوں کو انڈے سے الرجی ہے وہ بھی بلا خوف و خطر یہ ویکسین لگا سکتے ہیں نمبر دو اس ویکسین کو لگانے کے بعد فلو ہرگز نہیں ہوتا بلکہ یہ آپ کو فلو سے بچاتی ہے صرف اور صرف ایسے لوگوں کو جن کو پہلے اس ویکسین سے رییکشن ہوا ہو ان کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کیونکہ ممکن ہے کہ ویکسین میں شامل کسی بھی کمپوننٹ کی وجہ سے یہ رییکشن ہوا ہو اور آپ کے ڈاکٹر یہ جان کر کہ آپ کو کوئی دوسرا فلو ویکسین تجویز کریں جس میں یہ کمپوننٹ شامل نہ ہو ایک اور بات یاد رکھیں کسی بھی ویکسین کی طرح فلو ویکسین بھی افیکٹف ہونے میں تقریباً دو ہفتہ لیتا ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے کوشش کیا کہ اس مقتصر ویڈیو کے ذریعے زیادہ زیادہ معلومات آپ تک پہنچا سکوں اس ویڈیو کو اپنی فیملی اور دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ یہ اہم معلومات ان تک بھی پہنچ سکیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور کومنٹ سیکشن میں لکھیں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جلد جلد جواب دوں اب اجازت دیں اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹوپک کے ساتھ خدا حافظ